آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکس اپیسوڈ کی مصطفیٰ کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا ہوتا ہے ابھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ رباب نکھانے کے ٹیبل پہ شردینہ کو پیسے دیئے تھے اسے یہ بات بلکل پسند نہیں آئی تھی مصطفیٰ کی ماں نے بھی شردینہ کی سائٹ نہیں لی بلکہ رباب کی ہی لی تھی کیونکہ اس کو رباب کا پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے مصطفیٰ کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا ہوتا ہے لیکن شدید غصے میں ہوتا ہے کہ اس نے اپنے زندگی تو تباہ کر دی ہے شردینہ کی بھی ساتھ ساتھ تباہ کر ہی دی ہے پہلے ہی گھر والے کسی کام کا اسے نہیں سمجھتے تھے نہ ہی اس کی کوئی عزت تھی ساتھ ساتھ اب شردینہ کی بھی کوئی عزت ہی نہیں ہے شردینہ بکس پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اسے کھانے کے بعد رباب کی دی ہوئی رقم یاد آ جاتی ہے اور اسے اپنی بیستی یاد آ رہی ہے اور یہ بھی کہ مصطفیٰ اس وقت اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا نہ ہی اپنی ماں کے سامنے جا کے کھڑا ہوا اپنا حق لینے کے لیے اب صبح کے وقت شردینہ تیار ہو کر آفیس چلی جاتی ہے لیکن وہاں بھی اس کو گھر کی ہی سوچیں آتی ہیں اس نے آفیس میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آفیس کے آف ٹائم کے بعد وہ کم از کم مصطفیٰ کے گھر نہیں جائے گی جیسے ہی آفیس سے نکلتی ہے تو سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے وہاں جا کر اپنا دوک اور اپنے اداسی چھپا لیتی ہے اور ایک دم سے مسکرانے لگ جاتی ہے وہ اپنی بہن سے مسکرانے لگ جاتی ہے اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی خوش ہو کر ملتی ہے اور جھوٹی ایکٹنگ کرتی ہے اس کے بابا اسے پوچھتے ہیں کہ شرجینہ تم اکیلی آئی ہو سب اس کو اکیلے اس وقت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں لیکن شرجینہ اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی بیٹھ جاتی ہے رامین کہتی ہے کہ مصطفیٰ بھائی تو بڑے کول بنتے ہیں بلکل کوئی بناوٹ نہیں ہے شرجینہ کہتی ہے کافی دیسی ہے وہ کسی سے نہ امپریس ہوتا ہے نہ ہی کسی کو امپریس کرتا ہے بہت اچھا ہے وہ اور بہت خیال رکھتا ہے میرا یہاں پر بیٹھ کر وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی اچھائیاں ہی بیان کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کو اتمنان دلاتی ہے کہ مصطفیٰ بہت اچھا ہے اور اس کے لئے بہت بہتر ہے ادھر مصطفیٰ کی ماں مصطفیٰ کو آ کر کہتی ہے کہ کدھر ہے شرجینہ کھانا کون بنائے گا اب ادیل اور رباب بھی ہیں ہم بھی ہیں تو اس گھر میں کھانا کون بنائے گا نو بجنے کو ہیں تمہاری بیوی ابھی تک کر نہیں آئی اس کا ابھی تک اتا پتا نہیں ہے کہ کب تک آنا ہے جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ شرجینہ ویسے تو پسند ہے نہیں تو اس کے جانے سے اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو سوائے اس کے کچھو بیس گھنٹے کی نوکرانیں گھر سے چلی گئی ہے مصطفیٰ کی ماں تو یہ سن کر شدید غصے میں آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ یہاں سے گئی کیوں ہیں مصطفیٰ کہتا ہے کہ یہاں کون سا اسے سکون ہے اپنی ماں کے گھر گئی ہے اور غصے سے چلی گئی ہے جس طرح رباب نے کیا ہے اور جو عدیل بھائی کر رہی ہیں وہ دونوں ہی اب اس کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں ادھر شرجینہ کی ماں کھانا تیار کرتی ہے سب ٹیبل پر کھانے پر بیٹھ جاتی ہیں شرجینہ ان کو بتاتی ہے کہ صدرہ اور وقاس آئیتیں ساری دعوت اسی نے بنائی تھی رباب بھابی تو کچھ بناتی ہی نہیں ہے جس پہ اس کے بابا بول پڑے کہ میری بیٹی نے پورے خاندان کی خدمت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے جس طرح اس سے سارے کام کیا ہیں اور جس طرح سارے کام اس سے کروائے جاتے ہیں تو شرجینہ خاموش رہتی ہے وہ کبھی بھی مصفہ کی برائی نہیں کرتی ادھر مصفہ کی گھر بھی سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں عدیل رباب اور ان کی ماں تو رباب کہتی ہے کہ آنٹی اگر آپ چاہتی ہیں تو میں شرجینہ کو فان کر کے پولجائز کر لیتی ہوں اور ابھی اس کو گھر میں بلا لیتی ہوں جس پہ عدیل کی ماں منع کر دیں گی کہ جیسے وہ گئی ہے ویسے آ جائے گی ہمیں ضرورت نہیں ہے کال کرنے کی شرجینہ اگلے دن رات کے وقت اکیلی گھر آ رہی ہوتی ہے تو اسے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے گھر پہنچ جاتی ہے اور خوش ہونے کی ایکٹنگ شروع کر دیتی ہے ادھر مصفہ کو اب شرجینہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جو چاہیے وہ مل جاتا ہے اب شرجینہ یاد آ رہی ہے کہ کس طرح اس نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا شرجینہ کے جانے سے مصطفیٰ اور اس کے ماں باپ سبھی بہت پریشان تھے کیونکہ اس نے سبھی گھر سنبھالا ہوا تھا اگر ہمارے وڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں